بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ جسے پیار کرتا ہے اسے عزماتا ہے ویسے ہی اللہ نے اپنے خلیل کو ایک رات خواب میں آواز سنائی کہ ابراہیم میری رہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے السلام سوچا کہ نبی کا خواب تو وہی کی مثال ہوتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز قربان کروں آپ کے پاس جو اونٹ موجود تھے سب راہ خدا میں قربان کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر شکر کر کے آرام فرماتے ہیں جیسے ہی آرام کرتے ہیں خواب میں پھر سے آواز آتی ہے ابراہیم اپنی پیاری سے پیاری چیز میری رہ میں قربان کر ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو سوچیں لگے مجھے تو سب سے پیارا میرا فرزند ہے کہ اللہ یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ اسماعیل سے زیادہ عشق کرتا ہوں یا اپنے خالق کے حقیقی سے کہ میں اسماعیل بس یہ خیال رحیم علیہ السلام کے ذہن میں تھا آپ نے ارادہ کر لیا تھا کہ اسے راہ خدا میں قربان کروں صبح اٹھ کے اپنے زوجہ بی بی حاجرہ سے کہنے لگے کہ اچھا لباس پہنا آج میں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو دوست کو دعوت پر لے کے جاؤں گا بی بی حاجرہ خوش ہو کر بیٹے کو تیار کرنے لگی اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربانگاہ کی طرف جانے لگے اتنی دیر میں شیطان آیا بی بی حاجرہ سے کہنے لگا آپ کے بیٹے کو دوست کے پاس نہیں بلکہ تمہارے کو مارنے کے لیے لے کے جا رہا ہے بی بی حاجرہ نے پوچھا میرے بیٹے اسماعیل کو جانتی ہوں وہ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کہنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے خواب دیکھا ہے کہ بیٹے کو قربان کروں اللہ کے لیے تمہارا بیٹا قربان کر دے گا بی بی حاجرہ فخر سے بولی اے شیطان تم پر اللہ کی لانت ہو اگر میرا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر میرے لیے فخر کی کیا بات ہوگی میرے ہزاروں بیٹے اللہ کے نام پر قربان اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے تمہیں پتا ہے تمہارا والد تمہیں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے تمہارے والد نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ کی رحم میں اپنا بیٹا قربان کرے فخر سے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحم میں حضرت اسماعیل مجھے قربان ہونا پڑے تو اس سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے پھر شیطان یہیں کے سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اپنا پیارا بیٹا اسماعیل کیوں قربان کر رہے ہو تمہیں کیا پتا کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں اتنی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پر لانت کر کے پتھر مارتے ہیں آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں پھر آگے آج اسماعیل بڑھتے ہیں چلتے چلتے اپنے بیٹے سے کہنے لگتے ہیں اسماعیل میں اللہ کی رحمے تمہیں قربان کروں گا تاکہ یہ واضح ہو کہ میرے دل میں اسماعیل سے زیادہ اللہ کا عشق موجود ہے حضرت اسماعیل اسلام فخر سے کہتے ہیں کہ بابا اس سے بہتر آپ کے فرزن اسماعیل کے لئے کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی رحمے اللہ کا نبی قربان کرے لیکن بابا میں کچھ عرص کرنا چاہتا ہوں آپ بڑے ہیں اب اس سے بے پناہ پیار کرتے ہیں جب میرا گلہ کٹے گا آپ دیکھ نہیں پائیں گے بابا میں چاہوں گا کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی بان لیں میرے ہاتھ پاؤں رسی سے بان لیں پس ابراہیم الاسلام حضرت اسماعیل اسلام کے ہاتھوں اور پاؤں رسی سے بان کر اپنی آنکھوں پر پٹی بان لیتے ہیں اور چھری کو حضرت اسماعیل اسلام کے گلے کے قریب کرتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں اے اللہ اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو جب سب اسماعیل تیرے نام پہ قربان کرتا یہ کہا جیسے ہی چھری کو پھیرنے لگے اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جا جنت سے ایک خوبصور جنور لے کر جا اور اپنے بیان میں کامیاب ہوا اسماعیل کی جگہ پیش کر ابراہیم الاسلام اور وہاں ابراہیم الاسلام چھری پھیرتے پھرتے جب فون بہنے لگا ابراہیم الاسلام اللہ کا شکر کرنے لگے آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا تو کیا دیکھیں کہ اسماعیل صحیح سلامت ان کے پاس کھڑے ہیں اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی رحمے زبا ہو چکا ہے تیرے اس عمل کو پھر آواز غیب آنے لگی اے ابراہیم الاسلام قیامت یاد رکھا جائے گا قیامت تک تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اللہ کی رحمے قربانی پیش کریں گے اور یہ سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس تین کو حید الحزہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سلام ہو اللہ کے نبی رحمہ علیہ السلام پر سلام ہو اللہ کے نبی حضرت اسماعیل کو سلام ہو السلام